جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید ایڈوکیٹ ہائی کوڈ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضرے خدمت میں ہیں آج ہم بات کریں گے ایسے ٹاپک پہ جو کہ ہمارے استعمال میں تو ہے ہم سب جانتے بھی ہیں لیکن اس کی قانونی جو پروسیجر ہے اس کو نہیں جانتے اور اس کی وائلیشن کرنے پر ہمیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرے خیال میں آج کل کے دور میں بائیک یا گاڑی ہر ایک انسان کے گھر میں ہے تو گاڑیوں کے لائسنس کے بارے میں جو قوانین ہے یا قانون ہے اس کو کیا کیا اس کے طریقہ کا ہے اور کیا کیا اس میں پینلٹیز ہیں کیا کیا اس کا آگے رنیوول کس طرح فائل ہوتی ہیں وہ سب آپ جانیں گے آج کی ہماری گیسٹ لائر کے ساتھ میڈم سنبل منیر خوکر جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کھوٹ ہے اور ساتھ میں ہمینوائٹ ورک کر رہی ہیں اور پولٹیکلی بھی ایک پارٹی کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے آئے ناظرین ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قانون گاڑیوں کے مطلق کیا ہے جی میڈم سنبل ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کے کہتا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں جو آج آپ ٹاپک لے کے آئے ہیں لاؤ لے کے آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اس کا تعلق تو ہے لیکن اس کے اندر کیا کیا پروسیجر سے ہم وہ جاننے میں آپ ہماری مددکار ہوں گی جی first of all thank you آپ کا کہ آپ نے مجھے پھر سے یاد کیا اپنے پروگرام میں اور thank you so much national news کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے awareness کا کام کر سکوں اور رہی بات آج کے لوگ کے بارے میں تو جی بلکل یہ لوگ بہت important ہے ہمارے لیے ہمارے لوگوں کے لیے کیونکہ گاڑی چلانے کا شوق ہر کسی کو ہے بائیک ہر کوئی چلاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری society میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گاڑیاں چلاتے ہیں لیکن ان کے پاس license نہیں ہوتا کوئی permit نہیں ہوتا تو یہ لوگ اس کے according یہ ہے آج ہم اپنے لوگوں کو لوگ کے بارے میں awareness دیں گے جی جیسے آپ نے بات کر دی کہ گاڑی جو ہے وہ ہر کوئی چلانا چاہتا ہے لڑکا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا چلنا شروع کرتا تو اس کا first crush جو ہوتا ہے کہ میں بائیک چلایا گاڑی چلا لوں تو اس کی اس کو گوان کرنے کے لیے سب سے پہلے میں پوچھوں گی کہ گاڑیوں کی نگرانی کا کوئی قانون موجود ہے کہ گاڑیوں کی registration کی اس طرح ہوتی ہے کیا ہے اور وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی گاڑیوں کے حوالے سے بالکل قانون موجود ہے جو پنجاب motor vehicle transaction act ہے 2015 کا لوگ گاڑی چلانا سیکھ بھی لیتے ہیں گاڑی چلا بھی لیتے ہیں بٹ انہیں قانون کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کو کس requirements ہے کس criteria کے بارے میں ساری information ہونی چاہیے اسی کے حوالے سے یہ جو ہمارا act ہے قانون ہے یہ پورے پنجاب میں govern کرتا ہے یہ قانون اور اس قانون کو چلانے والی authorities جو ہماری taxation اور excise کی branch میں director rank کے لوگ ہیں وہ authorities اس کو run کرتی ہیں ٹھیک ہے تو گاڑیوں کی registration کا کیا طریقہ کر رہے ہیں چاہے وہ motorbike ہیں دوسرا ہے four wheeler ہیں یا two wheeler ہیں ان کا کیا طریقہ کر رہے ہیں جو applicant ہے سب سے پہلے تو authority جو ہمارے department ہے وہاں جائیں گے application file کریں گے اور جو گورنمنٹ نے fees prescribed کی ہوئی ہے وہ fees انہیں دیں گے اور جو بھی آپ کے گاڑی کے papers ہیں یہ documents ہیں آپ وہ انہیں require documents آپ دیں گے پھر ہی آپ اس طرح سے آپ file کر سکتے ہیں اپنا license تو اس کے لئے کون سا department ہے department excise and tax section excise and tax section تو وہ اس کی verification کر کے اور پھر بعد میں جی سارے اس کی documents آپ کے verify ہوں گے ان کی scrutiny پوری ہوگی اور پھر آپ کو license دیا جائے گا جی میں نے ماں بتا رہی تھی کہ اس طرح کا procedure ہے تو اس میں کتنے time کے اندر ایک person کو اس کی گاڑی جو ہے registered ہو جاتی ہے اور اس کو اس کی ملکیت کی registration کا license مل جاتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ مہینے کے اندر اندر آپ کو آپ کا license مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی validity کتنے time کے لئے یہ تقریباً ایک سال تک valid رہتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو renewal کروانے پڑتی ہے annually ٹھیک ہے تو annual اس کا renewal کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ کو صرف application دینی پڑتی ہیں اپلیکیشن لینی پڑتی ہے جب آپ کا license expire ہونے میں 30 days رہ جائیں آپ اس کو file کر سکتے ہیں application file کر سکتے ہیں اور before 30 days of expiration of date آپ application file کریں اور application file کرنے کے بعد آپ کا license renewal ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب license کی بات ہو رہی ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے registration کی بات ہو رہی ہے اب بات ہے کہ license لینے کا کون اہل ہے یا کون eligible ہے یہ بہت ہے اس کے کوئی criteria ہے جی بلکل یہاں پہ ہے اس کا بھی criteria ہے جیسے میں بات کر رہی تھی کہ ہر بچہ آج کل بائک چلا رہا ہے تو بائک چلانا بہت فیزیبل ہے سب کے لیے سب کے گھروں میں اوویسلی بچے ہیں transportation unconvened ہے سب کے پاس تو بیسکلی جو جس کے پاس id card ہے جو بچہ 18 سال کا ہے بچہ بڑا جو بھی ہے وہ eligible ہے license لینے کا بٹ اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ insane ہے یا sound mind نہیں ہے یا normal person ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے یا insolvent by court ہے یا insolvent by bank ہے تو وہ بندہ اس category میں نہیں آتا کہ وہ license نہیں لے سکتا پہ جی میں ناظرین آپ کو دوبارہ سے emphasize کر کے بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ کچھ شرائط ہیں کہ ایک جو کہ کم عمر بچہ ہے وہ license نہیں لے سکتا 18 سال سے کم یا ذہنی طور پر جو بیمار ہے یا پاغل ہے یا جو بندہ جس کو ڈیوالیا ہو چکا ہوا ہے court نے ڈیکلیر کر دیا ہے یا پھر bank نے کر دیا ہے وہ license لینے کا حق دار نہیں ہے government اس کو license نہیں issue کر دی اب آپ نے بتا دیا اس کے علاوہ تو کوئی eligibility نہیں ہے نہیں یعنی وہ citizen ہونا اس کا ضروری ہے کہ نہیں citizen ہونا بھی ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے کیسی condition ہے جس میں ایک person کا جو license ہے وہ cancel کر دیا جاتا ہے یا suspend کر دیا جاتی کیا کوئی ایسی وجوہات ہیں جی بلکل اگر تو جو applicant ہے وہ اپنے documents پورے submit نہیں کرواتا یا tempered کرتا ہے یا غلط document submit کروا دیتا ہے یا document submit کرواتا ہے اور اپنے جو fees charges ہیں جو ہماری government نے prescribe کی ہیں اگر وہ submit نہیں کرواتا فیس جمع نہیں کرواتا تو اس دوران اس کا license cancel ہو سکتا ہے اور cancellation authority بھی same ہے جو license آپ کو provide کر دی ہے بلکل آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم locally travel کرتے ہیں اوٹو میں یا اوبر وغیرہ میں تو وہاں پہ ایک officer کھڑا ہوتا ہے جو کیونکہ ان کے license کو check کر رہا تھا ہے اور پھر اگر نہیں ہے تو ان کو اسی time چلان کرکے ان کو کہتے ہیں کہ یہ جا کے renewal کروا کے ادرائیس گاڑی جو ہے روڈ پہ نہیں لے کے آ سکتے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک person نے اپنا license renewal نہیں کروایا default کر گیا ہے تو اس کی صورت میں وہ کیا ہوتا ہے renewal نہیں کروایا اور default کر گیا ہے تو اس کی صورت میں یہ ہی ہے پھر بھی آپ bike چلا رہے ہیں تو اس میں offense یہ سمجھا جاتا ہے یہ جرم سمجھا جاتا ہے قانون میں اس کی punishment بھی لکھی بھی ہے اچھا میڑ میں آپ سے جاننا چاہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ offense ہے ایک minor penalty جو ہمیں دیکھ جاتی ہے چلان کی شکل میں کہ اس کو renewal کروا جاتا ہے اگر پھر بھی ایک بندہ نہیں کرتا تو اس صورت میں قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا اور اس کو جرم قرار دیتے ہوئے کیا کیا سزائیں define کی گئی ہیں جی بلکل یہ جرم ہے ایک major penalty ہے جو کہ آپ کو six month of imprisonment ہے simple imprisonment ہے پلس 40,000 روپیز fine جو آپ کو pay کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کیا اس کے لئے specific mechanism تیار کیا گیا کہ specific charge ہی اس کے trial کرے گا اس relevant law کے مطابق اگر کوئی جرم ہوتا ہے جی magistrate first class جو magistrate ہیں وہ in cases کو دیکھتے ہیں جی میڈم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور ایک مقتصر time میں ہمیں licensing authority اور اس کے بارے میں اور procedure کے بارے میں بتایا جو کہ بہت ہی complicated نہیں ہے آسان ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آسان چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری اپناتے ہوئے اس کے مطابق government کی policies کے مطابق اپنے license کو renew بھی کروانا ہے اور proper اپنی جو vehicle ہے اس کو register بھی کروانا ضروری ہے تاکہ اگر کوئی بھی ایسا جرم سرزد ہو جائے تو وہ آپ کے دائرہ کار میں آپ سے منسلک نہ کیا جائے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کو ایک اہم topic پہ جو کہ ان کی روز مرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں معلومات فرحان کی بہت شکریہ آپ کا thank you so much thank you جی ناظرین گو کے آج کا program بہت ہم نے short کیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس چھوٹے سے program میں ہم نے بہت ساری information بھرنے کی کوشش کی ہے جو کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی گاڑی یا آپ کا license کس law کے تحت بن رہا ہے اور اگر اگر کسی وجہ سے گھوم ہو جائے تو اور کیا کرنا ہے یا ایکسپائر ہو گیا ہے license کی rate تو کیا کرنا ہے اور کب تک license کو renew کروانا ہے اور اگر suspend ہو گیا یا cancel ہو گیا تب بھی ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اس طرح کی information provide کی جائے جو کہ آپ کے ڈیٹے کو خراب نہ کیا جائے اور اگر آپ پھر بھی کوئی اسی violation law کے کر جاتے ہیں تو قانون آپ کو کتنی سزا ہوگی اور کتا فائن ہوگا تو امید کرتی ہوں یہ program بھی ہماری دوسرے program کی طرح آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا ملتے ہیں ایک نئے program میں نئے گیس کے ساتھ نئے topic کے ساتھ دیکھتے رہیں national news موسیقی